بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے چلی کے بارے میں چلی یہ ایک ساؤتھ امریکن کنٹری ہے اس کا پاکستان سے آپ کس طرح ویزا اپلائی کر سکتے ہیں کیا ریکوارمنٹ ہے کیا فیز ہے اور جب آپ چلی پہنچ جائیں گے وہاں پر پہنچنے کے بعد ایسی کون کون سی ریکوارمنٹ ہے جن کو مکمل کرنے کے بعد آپ چار سال کے اندر اندر چلی کا پاسپورٹ لے سکتے ہیں تو ویڈیو کوئنٹ تک ضرور دیکھئے پہلی بار اس چینل پہ ہیں تو اسے سسکرائب کر لیجئے بیل کے آئیکان کو پریس ضرور کیجئے تاکہ جب بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ایزیلی مل جائے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے چلی کنٹری کر لیٹڈ تو آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ جو سوال پوچھ رہی ہوں وہ ویڈیو میں آر ریڈی بتا چکا ہوں تو اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد ہی اپنا جو سوال ہے وہ آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھئے گا جی تو دوستو سب سے پہلے چلی کی امبیسی کی بات کرتے ہیں چلی کی امبیسی پاکستان میں مجود نہیں ہے نہ اس کا کوئی کونسلیٹ ہے چلی کا پاکستان سے ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو یا تو تھائی لینڈ جانا ہوگا یا پھر ایران جانا ہوگا ان دو کنٹری سے آپ چلی کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں چلی کی ریکوارمنٹ کی بات کریں تو سیم ریکوارمنٹ ہیں جو ارجنٹینہ اور برازل کی ریکوارمنٹ ہیں ویزٹ ویزے کے لیے انویٹیشن لیٹر کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے جو کہ سپینیش زبان میں کنورٹ ہو جو کہ آسانی سے جو بھی انویٹیشن لیٹر وہاں سے آئے گا وہ آرڈی سپینی زبان میں ہی ہوگا آپ اسے ایزیلی انٹرنیٹ کے ذریعے اسے انگلیش میں بھی کنورٹ کروا سکتے ہیں جو کہ ایزیلی آسانی سے ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پہ آپ کا ویلیٹ پاسپورٹ ہو آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے وہ ہونی چاہیے سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ لازمی ہے ویزا اپلائی کرنے کے لیے چلی کا چلی کا انٹرویو جو ہے وہ موسٹلی انٹرویو نہیں ہوتا آپ جو انڈین سٹیزن ہے وہ وی ایف ایکس گلوبل کے ذریعے بھی چلی کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پاکستانی وی ایف ایکس گلوبل کے ذریعے چلی کا ویزا اپلائی نہیں کر سکتے تو جو ابھی انڈین اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ چلی کا ویزا اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ وی ایف ایکس گلوبل کے ذریعے ویزا اپلائی کر سکتا ہے یہ تھی چلی کی ریکوارمنٹ اور چلی کی جو ویزٹ ویزا فیز ہے وہ صرف صرف پچاس یو ایس ڈالر ہے جو کہ آپ نے امبیسی میں ہی جمع کروانے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جب آپ چلی پہنچ جاتی ہیں تو چلی پہنچنے کے بعد جو پاسپورٹ ہے وہ آپ کس طرح سے لے سکتے ہیں چلی کا جو پاسپورٹ ہے وہ اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے حاصل کرنا اگر ہم کمپیر کریں باقی کنٹری کی نسبت چلی کا پاسپورٹ ایک سٹرانگ پاسپورٹ ہے امریکہ کینیڈا جانے کے لیے تو چلی کے پاسپورٹ کے اوپر بھی ویزا ریکوارڈ ہے باٹا باقی جتنی بھی افریکن کنٹری ہیں آئیوکے ہو گیا اور باقی ساؤتھ امریکہ اور نورتھ امریکہ کی جو کنٹری ہیں آپ ان میں بھی ویزا جا سکتے ہیں ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں چلی کا پاسپورٹ لینے کے لیے سب سے پہلی ریکوارمنٹ یہ ہے کہ آپ چار سال میں سلسل چلی میں رہتی ہوں کوئی بھی کرائم ریکارڈ نہ ہو اور آپ کا جتنا بھی بزنس ہے چار سال میں آپ نے جتنا بھی بزنس کیا ہے مکمل اس کا ریکارڈ آپ کے پاس ہو توٹلی مکمل طور پر آپ کا جو ٹیکس پینگ ہے وہ کلیر ہونا چاہیے کوئی بھی ایسا منتھ نہ گزرا ہو جس میں آپ نے ٹیکس ادا نہ کیا ہو تو آپ آسانی سے پاسپورٹ اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہوں گے آپ آسانی سے پاسپورٹ کی جو اپلیکیشن ہے وہ دائل کر سکیں گے پاسپورٹ جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ تین فیسز میں آپ کا ٹیسٹ ہوگا پہلے فیسز میں چلی کے رلیٹیڈ آپ سے انفرمیشن لی جائے گی کہ چلی کی ایمولنس کے بارے میں چلی کے فرائی برگیٹ کے بارے میں ان تمام چیزوں کی ڈسکس آپ کے ساتھ کی جائے گی دوسرے نمبر پہ چلی کی جو آفیشل لینگویج ہے سپینیس زبان اس کے بارے میں آپ کا چھوٹا سا انٹرویو ہوگا اور تیسرے نمبر پہ مکمل آپ کا انٹرویو ہوگا پاکستان میں آپ کا کون کون ہے اس کے علاوہ اور کس کنٹری میں آپ نے ویزٹ کیا ہے مکمل آپ نے جتنی بھی آپ کے پاسٹ میں لائف گزری ہے اس کے بارے میں ان کو بتانا ہے تو ان تین انٹرویو کے بعد آپ آسانی سے چلی کا جو ویزا ہے وہ لینے کے بعد پاسپورٹ آسانی سے لے سکتی ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے علاوہ آپ کا اور کوئی بھی سوال ہے تو آپ نیچے کمنٹ پاکس میں پوچھ سکتے ہیں جن بھائیوں نے ابھی تک چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب نہیں کیا پلیز چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب کیجئے ساتھ میں ایک بیل کا آئیکون ہے اسے بھی پریس کر دیجئے تاں کہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ سکتے ہیں حالی بھائی موسیقی